عوسم اللہ منشتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ ویدی نیم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بہت ہی امپورٹن قسم کی آج ویڈیو لائوں کہ سرکاری ملازمین پار حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشنر دی پاکستان کی طرف سے ایک اور پابندی آیت کی گئی ہے اس پابندی کو تفصیل شرک کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اس طرح لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف سے حکومت نے ملازمین پر کیوں پابندی لگائی ہے ملازمین آپ سوشل ایکٹیوٹیز بھی اکتیار نہیں کر سکتے تو اس میں سرکاری ملازمین کی انتخابی سرگرمیوں میں اسے لینے پرپابندی چھٹیاں ریٹرننگ افیسر کی اجازت سے مشروط عطمی منظوری دی آر او سے حاصل کی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے جاری اپنی ایڈوارٹائز میں واضح کیا ہے کہ وہ انتخابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے جبکہ وہ چھٹیوں کے لیے دیسٹک ریٹرننگ افیسر ڈی آر او ریٹرننگ افیسر آر او اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اجازت لیں گے تو ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ایڈوارٹائز میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں ریٹرننگ افیسر کی اجازت سے مشروط ہیں جبکہ زلی افسران ڈی آر او سے چھٹیوں کی اجازت نامے کی پابندی ہوگی اس میں کہا گیا ہے کہ چھٹیوں کی اطمی منظوری ڈی آر او سے حاصل کی جائے گی سوبائی سیکٹریٹ اور ڈیریکٹریٹس کے افیسر پہلے چیف سیکٹری سے بھی چھٹی منظور کروائیں گے ایڈوارٹائز میں کہا گیا ہے کہ انیس میں گریڈ تاکہ وفاقی سرکاری ملازمین ڈی آر او سے چھٹی منظور کروائیں گے گریڈ بیس تاکہ یا اوپر کے افسران کو الیکشن کمیشن سے چھٹی لینا لے گی اور اس کے علاوہ جو مین بات انہوں نے کیا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے آپ لوگ کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پر اگر آپ لوگ ایسی کوئی کام کریں گے سپیشلی جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن لیا جائے گا